قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کا وقت جون جون قریب آ رہا ہے ان کی زلت اور بیزدی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے پہلے یہ ڈونٹ بینکری پر ڈونٹ لینے گئے تھے تو وہاں سے انہیں ڈونٹ تو نہیں ملے کچھ اور لے کر آ گئے اور آج ان کی عدالت میں بری عدالت میں کالا کوٹ پہنے وکیل نے کہا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہو آپ فراد قاضی ہو جس پر قاضی کا پارہ گھوم گیا اور وکیل کو عدالت سے باہر نکلوا دیا یہ وکیل کون تھے اور ان کا کس پارٹی سے تعلق تھا وہ ویڈیو میں آگے چل کر آپ سے ڈسکس کریں گے اور پھر سپریم کورٹ پاکستان کے باہر بلکل قاضی کی عدالت کے سامنے قاضی کا پتلاہ بنایا گیا اس پر تھوکا گیا جوتے مارے گیا اس کو جلایا گیا اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں ہوں آفتاب ابراہیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل آن درکارڈ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں رب زلجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج جو کچھ سپریم کورٹ پاکستان میں ہوا ہے یہ جو کچھ بھی سپریم کورٹ پاکستان میں ہو رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اچھی روایت نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا کریں قاضی صاحب کا روئیہ ہی ایسا ہے قاضی صاحب کا عدالت میں ایٹیٹیوڈ ہی ایسا ہوتا ہے اور وہ وکیل کو سنتے ہی کم ہے اور کہتے ہیں جی پوائنٹ پر آئیں یہ بات نہ کریں وہ کریں یہ کریں اور مخالف وقلاہ کو بھی وہ ٹوکتے رہتے ہیں کیونکہ جس پارٹی کا وہ کیس سن رہے ہوتے ہیں یا دوسری وکیل کے وہ حق میں بات کرتے ہیں ان کے موں میں لک میں ڈالتے ہیں تو قاضی صاحب کا یہ روئیہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے تو آج واقعہ یہ ہوا ہے میں آپ کے ساتھ بتا دیتا ہوں پھر آپ کے ساتھ باقی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں کہ تیریکن صاحب کے وکیل ہے مصطفیم قاضمی صاحب یہ آج روستم پر آئے اور قاضی فائزیسہ صاحب کو انہوں نے مخاطب کیا اور کہا کہ آپ قاضی فائزیسہ نہیں ہو آپ فراد قاضی ہو تو جس پر قاضی صاحب غصے میں آر کہا ہو آر یوں آپ کون ہیں مجھے یہ کہنے والے تو انہوں نے مصطفیم قاضمی صاحب کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں جب وہ نہیں بیٹھے تو پھر سیول کپڑوں میں کچھ لوگ آئے اور وہ مصطفیم قاضمی صاحب کو باہر لے کر گئے ہیں جیسے ہی ان کو وہ باہر لے کر گئے ہیں صافی اور وہاں پر جو وکلا ہیں وہ بھی تیزی سے باہر نکلے ہیں اس پر بھی قاضی کو خصہ آیا ہے قاضی صاحب کہتے ہیں یہ آپ ڈالر مافیا باہر جا رہا ہے یہ اس کو ہیرو بنائیں گے یہ انٹریویوز دیں گے اور قاضی صاحب کی پریشانی یہ بھی تھی کہ اب انہوں نے مجھے فراد کہا ہے تو اس پر ان کے انٹریویوز ہوں گے لوگ ان کی سیلفیاں لیں گے اور مصطفیم قاضمی صاحب کو ہیرو بنائیں گے تو قاضی صاحب ان کے باہر نکلنے پر بھی اور باقی وکلا اور صافیوں کے نکلنے پر بھی شدید برم ہوئے غصے میں نظر آئے تو قاضی صاحب کی یہ فسٹریشن دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے چونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت بھی قریب آ رہا ہے اور ان کو امید ہے کہ میں جتنی جلدی پرفارم کروں گا تو مجھے ایکسٹینشن ملے گی پھر جب وکلا باہر نکلے ہیں تین سے چار وکلا کی بڑی تعداد سپریم کورٹ کے باہر موجود تھی تقریباً تین سو سے پانچ سو وکلا موجود تھے انہوں نے قاضی فائدی صاحب کا مجسمہ بنایا پتلہ بنایا اس پر انہوں نے جوتے برسائے پتلے پر انہوں نے جوتے مارے اور اتنے جوتے مارے کہ ان کے جوتے گز گیا اور قاضی کے پتلے پر تھوکا اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دی تو اس پر مختلف صحافیوں نے ٹویٹ کیے اور کہا کہ قاضی کو آگ لگا دی گئی ہے قاضی یہی ڈیزرب کرتے ہیں تو اصل میں یہ معاملہ ہے کہ جو آرٹیکل 63 اے نظر ثانی اپیل کی سماعت کے دوران چیف جیسس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر کا اطراز مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیئے ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے بینچ پر اطراز کو مسترد کرتے ہیں تاہم علی زفر کی استعداء منظور کرتے ہوئے عمران خان سے فوری ملاقات کرانے کے احکامات جاری کی سپریم گوڑا پاکستان میں 63 اے تشریح نظر ثانی کیس کی سماعت چیف جیسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کر رہا ہے جیسس امین الدین جیسس جمال مندخیل جیسس نئی مختر افغان اور جیسس مظہر عالم بینچ میں شامل ہیں اور یہ وہی بینچ ہے جو قاضی صاحب کے گروپ کا حصہ ہیں اور یہ یاری دوستی بینچ ہے سماعت کے آغاز پر 63 اے تفصیلی فیصلے سے مطالق ریجسٹار کی رپورٹ پیش کی گئی جس کے مطابق کیس کا تفصیلی فیصلہ چودہ خطوبر 2022 کو جاری ہوا صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت روستم پر آ گئے چیف جسٹس نے شہزاد شوکت سے استفسار کیا آپ کے دلائل تو مکمل ہو چکے ہیں شہزاد شوکت نے عدالت کو بتایا کہ تفصیلی فیصلے کے انتظار میں نظر سانی دائر کرنے میں تاخیر ہوئی مختصر فیصلہ آ چکا تھا لیکن تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے تھے جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیا کہ عام بندے کا کیس ہوتا تو بات اور تھی کیا سپریم کورٹ بار کو بھی پتا نہیں تھا نظر سانی کتنی مدد میں دائر ہوتی ہے شہزاد شوکت نے کہا کہ مفاد عامہ کے مقدمات میں نظر سانی کی تاخیر کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے مفاد عامہ کے مقدمات کو جلد مقرر بھی کیا جا سکتا ہے نظر سانی دو سال سے سنبات کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی پاکستان تحریکن صاحب پی ٹی آئی کے بانی چیرمین عمران خان کے وکیل علی زفر نے کہا کہ میں پہلے ایک بیان دے دوں جس پر چیف جسس نے کہا کہ عدالت میں بیان نہیں گزارشات سنتے ہیں بیان ساتھ والی امارت پارلیمنٹ میں جا کر دیں علی زفر نے کہا کہ نظر سانی درخواست تاخیر سے دائر ہوئی جس کے باعث مقرر نہیں ہوئی چیف جسس نے افتسار کیا کہ آپ بتائیں نظر سانی فیصلے کے خلاف ہوتی یا اس کی وجوہات کے خلاف ہوتی چیف جسس قاضی فائزیسہ نے اس تفسار کیا آپ ہمیں درخواست کا بتا دیں آپ نے صبح دائر کی ہوگی علی زفر نے جواب دیا کہ میں نے درخواست دائر کی لیگن سپریم کورٹ کے آفس نے منظور نہیں کی مجھے دلائل دینے کے لیے وقت درکار ہے مجھے بانی پی ٹی آئی سے کیس پر مشاورت کرنی ہے علی زفر نے عدالت کو بتایا کہ آپ نے کہا تاکہ آئینی معاملہ ہے عمران خان صابق وزیر آزم ہے اور درخواست گزار بھی ہیں انہیں آئین کی سمجھ بوجھا ہے اور انہیں معلوم ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں علی زفر نے کہا مجھے اجازت دیں بانی پی ٹی آئی سے اس معاملے پر مشاورت کر لوں جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ اپنے دلائل شروع کریں علی زفر نے کہا یعنی آپ میری عمران خان سے ملاقات کی درخواست کو مسترد کر رہے ہیں جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ آپ کل بھی ملاقات کر سکتے تھے علی زفر نے کہا بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے مشاورت کرنی تھی تو آپ کل بتا دیتے عدالت کوئی حکم جاری کر دیتی ماضی میں ویڈیو لنک پر بانی پی ٹی آئی کو بلایا تھا وہ کل آگ کی ملاقات بھی کروائی تھی علی زفر نے چیف جسٹس سے مقالبہ کیا کہ مجھے یقین تھا آپ عمران خان سے ملاقات کی درخواست کو منظور نہیں کریں گے کیس کی سمات کے دران پی ٹی آئی وکیل مصطفین قازمی روستم پر آگئے چیف جسٹس نے اس تفسار کیا آپ کس کی طرف سے ہیں جس پر انہوں نے جواب دیا میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہوں چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ آپ بیٹھ جائیں اگر آپ نہیں بیٹھ رہے تو پولیس اہلکاروں کو بلا لیتے ہیں جس پر مصطفین قازمی نے کہا آپ کر بھی یہی سکتے ہیں باہر ہمارے پانچ سو وکیل کھڑے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہمارے خلاف فیصلات دیتے ہیں تو مصطفین قازمی نے کہا کہ یہ پانچ رکنی لارجر بینج غیر آئینی ہے دو ججز کی شمولیت غیر آئینی ہے پی ٹی آئی وکیل نے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مذر عالم میاں خیل پر اعتراض کر دیا چیف جسٹس نے عدالت میں سیول کپڑوں میں موجود پولیس اہلکاروں کو ہدایت دی کے اس جنڈلوین کو باہر نکالیں چیف جسٹس قاضی فاجیسہ نے کہا کہ بریسٹر علی زفر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آپ آئیں اور ہمیں بزت کریں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے علی زفر نے جواب دیا میں تو بڑے آرام سے بیس کر رہا تھا اور آپ بھی آرام سے سن رہے تھے پھر چیف جسٹس قاضی فاجیسہ صاحب نے کہا ججز سے بتتمیزی کا یہ طریقہ اب عام ہو گیا ہے کمرہ عدالت سے یوٹیوبر باہر جا کر اب شروع ہو جائیں گے وکیل علی زفر نے کہا کہ اس کیس میں فری کین کو نوٹس جاری کرنا ضروری تھا جس پر چیف جسٹس نے کہا ہم نے کل کہا تھا جو بھی آ کر دلائل دینا چاہیں دیں علی زفر نے ایک بار پھر بینچ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ طریقہ کا درست نہیں ہے بینچ قانون ہی نہیں ہے بینچ ترمیمی آرڈینس کے مطابق بھی درست نہیں ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمیں دمگی دے رہے ہیں علی زفر نے کہا ابھی جو کچھ عدالت میں ہوا ہے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں آپ کیس نہیں چلانا چاہتے تو نہ چلائیں جس پر علی زفر نے کہا کہ میں اس معاملے پر آپ کے ساتھ ہوں مجھے اپنا دشمن نہ بنائیں بریسٹر علی زفر نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں یہ عدالت فیصلہ دے چکی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی جماعت نے اس ایکٹ کی مخالفت کی تھی علی زفر نے کہا دلائل میں کسی نے کہا کہ وہ اہم نہیں آپ کا فیصلہ اہم ہے پھر یہ ہے کہ جی چیف جسٹس نے بینچ کی تشکیل پر اتراز مسترد کر دیا بریسٹر علی زفر نے کہا کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے بینچ کانونی ہے یہ فیصلہ ہو جائے اس کے بعد ہی دلائل دے سکتا ہوں عدالت نے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے علی زفر کا اتراز مسترد کر دیا ججز نے مشاورت کے بعد فیصلہ سنایا تو یہ کچھ آج عدالت میں ہوا ہے علی زفر نے اتراز بھی دائر کیا لیکن مشترکہ طور پر اس اتراز کو مسترد کر دیا قاضی صاحب کو اب یہ سب کچھ آئینی لگ رہا ہے غیر آئینی نہیں ہے پہلے والا قاضی کچھ اور تھا آج والا قاضی کچھ اور ہے تو دوستو یہ تھی لیٹس ویلمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ